ملینئرہ میں ہوں ازاد چاہئے گا مجھے ایک میسج ملا جنید اسخر کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد بھائی میں نے آپ کے ایڈوائس لی میں نے سکل سکھا میں جو کیڈ ہوتی ہے اس کا تھوڑا ایکسپرٹ بن گیا ہوں اور میں نے گیگز وغیرہ لگا دی لیکن بڑے عرصے کے بعد گیگ آتی ہے بڑے عرصے کے بعد کام آتا ہے میں اس کو فل ٹائم نہیں بنا سکا پرامس تو انہوں نے یہ کیا کہ انشاءاللہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں اتنے میں نے آرمی بنانی ہے سکل لوگوں کی ملینئرز کی انٹرپنرز کی تو ان میں سے میں ایک ہوں انشاءاللہ that is awesome یہ مسئلہ کافی لوگوں کو آیا ہوگا آپ نے ایک سکل سکھا آپ نے گگ بنائی اس پر اتنا کام نہیں آرہا number one not everybody will succeed at the first gig یہ تو پکی بات ہے دوسرا ان کو میں کیا مشورہ دوں گا learn other skills launch multiple gigs ٹھیک ہے آپ ہی کی شعبے میں ان کی اگر وہ AutoCAD کی ہے تو watch my video کے AutoCAD سے کس طرح پیسے کم آتے ہیں maybe somebody wants a garka model somebody wants a 3D model جو printing کے لئے استعمال ہوتا ہے اکسٹر اکسٹر آپ جتنے جار پھینکوں کو اتنے آپ کی chances بڑھ جہیں گی کچھ نہ کچھ پکڑنے میں then get multiple skills multiple skills میں کیا کہ look maybe you are not talented آپ اتنے زبردست نہیں ہو cad میں maybe آپ کا portfolio اچھا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ but focus on multiple skills and the end goal کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم freelancer بنتے ہیں پہلے ہم skilled بنتے ہیں پھر اس سے freelancer بنتے ہیں freelancer سے ہم میں کچھ ملتا ہے ہم آرے پاس clients ہوتے ہیں ہم clients سے سیکھتے ہیں کہ وہ clients ہم سے کیا لے رہے ہیں پھر ہمیں idea آتے ہیں کہ مارو گا یہ میرے سے بنوارا رہا ہے تو ظاہرہ آگے مہنگا بیچ رہا ہے پیسے میرے سے وہ بھی کمارا رہا ہے and then ہم اگلا step چلے جاتے ہیں اس کو middleman سمجھ کے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں and we become software houses software houses جب ہم بن جاتے ہیں multiple لوگ ہم نے رکھ لے ہوتے ہیں ہم تقریباً قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں client کے تو پھر ہم کو سمجھ آتے ہیں کہ ٹھار جا client جو آخری final والا ہے وہ consumer کو کیا بیچ رہا ہے تو ہم وہ product بنا دیتے ہیں so when you become a freelancer don't think کہ یہ آپ کی انتہا ہے this is just the beginning جتنے successful companies کو میں جانتا ہوں جتنے successful بندے جنہوں نے product launch کی ہیں بنا دیئے write down to ازاد چاہے والا اس وقت freelancing sites نہیں ہوا کرتی تھی but i did have a web design studio چار main چیزیں ہم بیچا کرتے تھے websites بیچا کرتے تھے search engine optimization بیچا کرتے تھے اس وقت search engine optimization اتنی آسان ہوتی تھی کہ آپ نہ ایک title بدلو جی میں جوتے بیچتا ہوں تو google سمجھ بیرتا تھے کہ واقعی آپ جوتے بیچتے ہوں it had nothing to do with link building and فلاں 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 اور 3-3 مہینے بعد search engine update ہوا کرتا اس کی listing update ہوا کرتی تھی یا آپ manually جا کے اس کو submit کر سکتے تھے banners بیچا کرتا تھا اور caricatures logos جس کو آج ہم لو کہتے ہیں okay اس کی ایک illustrated logos میں بیچا کرتا تھا so ازاد چاہے والا اس میں سے گزر چکے and then eventually maybe a few years later ازاد چاہے والا ended up creating a product and the rest is history اس طرح آپ بھی یہی کرو گے you will start off as a freelancer you will start working for other people آپ کا دماغ کھلے گا آپ سے کیا بنوا رہے ہیں and then eventually کیا ہوگا you will end up making a product آپ نہیں تو آپ ایک team کے ساتھ ضرور ہوں گے کسی نہ کسی دوست کو ضرور جانتے ہوں گے that will end up doing that تو ہمت نہیں ہوں گے لگے رہا ہوں and that's essentially what you need to do okay so آپ کے جواب یہ تھا سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں this is the job آپ کے لئے بھی and ہر اس بندے کے لئے یہ مسئلہ جس کو آتا ہے so i hope you understand میں کیا کہہ رہا ہوں now you know 3D CAD now look at maybe special effects for games animations دوسرا تیسرا maybe you need to expand markets as well کافی لوگ صرف Fiverr پہ جاتے ہیں اور پھر حمت ہار جاتے ہیں کافی لوگ Fiverr پہ جا کے کافی successful بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی ٹکے رہتے ہیں that's also غلط آپ اگر Fiverr پہ پہنچ گئے ہو now diversify کل کو Fiverr کے آپ کی ریٹنگ گر گئی تو پانچ ہزار ڈالر سے آپ پانچ ڈالر تک آ جاؤ گے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے and so what you need to do is Freelancer میں بھی آپ کھول دو Upwork میں بھی کھول دو وغیرہ وغیرہ spread yourself تاکہ تین چار سورسوں سے کام آئے ایک سورس بند ہو گیا تو باقی تو چل رہے ہیں انشاءاللہ کیونکہ ان کو باعت میں زیرو سے اوپر لے کے آنا بہت مشکل ہے ساتھ ساتھ برہاتے جاؤ گے you'll have 3 تغری مارکٹ پلیسز جہاں پہ آپ کا بزنس آتا ہے take care انشاءاللہ اسلام علیکم